اسلام علیکم ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے اگر آپ کو انگلیش صحیح سے نہیں آتی آپ انگلیش صحیح سے نہیں پڑھ پاتے اور آپ کو موبائل پہ انگلیش پہ کوئی میسج کرنا پڑ جاتا ہے کوئی پڑھنا پڑ جاتا ہے کوئی ایمیل ہو سکتی ہے یا کسی ویب سیٹ پہ آپ کو انفارمیشن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو اچھے سے انگلیش نہیں آتی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی آسان سا طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کو بے شک انگلیش نہ آتی ہو آپ انگلیش میں میسج کر بھی سکتے ہیں میسج پڑ بھی سکتے ہیں کوئی بھی چیز آپ کے موبائل میں جو انگلیش میں ہے آپ ایک بٹن دبائیں گے وہ اردو میں تبدیل ہو جائے گی آپ نے کسی کو میسج کرنا ہے میسج اردو میں لکھیں گے وہ سینڈ جو ہے وہ خود بخود انگلیش میں ہو جائے گا تو بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر پسند آئے تو لازمی سے اسے لائک بھی کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے کے بعد اس بیل کے ایکن کو پریس کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ اس کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس کے علاوہ آپ فالو بھی کر لیجئے گا تو دوستو اس کے لئے آپ نے کیا کرنے آپ کو چھوٹی سی اپلیکیشن انسٹال کرنی پڑے گی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کام کیسے کرتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو پہ مجھے ایک میسیج ریسیو ہوا انگلیش میں ٹھیک ہے اب مجھے انگلیش نہیں آتی تو میں اس میسیج کو کیسے بڑھوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا بٹن ہے میں جیسے ہی اس بٹن کو اس میسیج کی اوپر لے کے آنگا تو یہ میسیج کو پڑے گا اور اس کو اردو میں تبدیل کر کے مجھے دے دے گا تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس بٹن کو اس میسیج کی اوپر لے کے آیا تو پورا کا پورا میسیج جو ہے وہ اردو میں تبدیل ہو گیا اب آپ کو یہ میسیج سمجھا جائے گی اب آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو آپ اردو میں اپنا میسج لکھیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے آپ اس کو اردو میں لکھیں گے ٹھیک ہے جی ہے میں نے میسج لکھ دیا اردو میں اب آپ نے اس کو سینڈ کرنا ہے جو آپ انگلیش میں سینڈ کریں گے تو کیسے کریں گے آپ نے دوبارہ سے اسی بٹن کو دبانا ہے اس کو اٹھا کے لے آنے اپنے میسج پہ آپ اس کو اپنے میسج پہ لائیں گے تو آپ کا میسج جو آپ نے اردو میں لکھا تھا وہ انگلیش میں تبدیل ہو جائے گا اب آپ اسے سینڈ کر دیں تو اس طرح بڑی آسانی سے آپ فیس بک پہ وٹس ایپ پہ کسی ویب سائٹ پہ کہیں ای میل پہ آپ نے کسی ای میل کا جواب دینا ہے میسج کا جواب دینا ہے آپ انگلیش میں دے بھی سکتے ہیں پڑھ بھی سکتے ہیں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اب یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کہاں سے کریں گے تو اس کے لیے بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے یہی طریقہ جو ہے وہ اسے ڈاؤنلوڈ کرنے کیلئے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے موبائل پہ یہ کروم بروزر ہوگا ٹھیک ہے ہر موبائل میں یہ پہلے سے انسٹرال ہوتے ہیں آپ نے اسے کھولنا ہے اس کو کھولنے کے بعد یہاں اوپر آپ نے لکھنا ہے جی تی آر او پی وائی ٹروپی ٹیک یہ سپیلنگ دیکھ لیں یہ لکھ کے آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پہلی ویب سائٹ آجائے گی یہ دیکھیں پہلے نمبر پہ آپ کو ٹروپی ٹیک ڈاٹ کام ویب سائٹ شو ہو رہی ہے آپ نے اس کو کھولنا ہے جی اسے کھولیں گے یہ پہلی پوسٹ ہے بیسٹ ٹرانسلیشن اپ اس کو آپ نے ڈونڈنا ہے اور اس کو کھول لینا ہے اس کو کھولیں گے نیچے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن ملے گا اسے اپلیکیشن کو آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ انگلیش میں میسج کریں میسج پڑھیں آپ کا کام بلکل آسان ہو جائے گا تو دوستو امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا